نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں اربن اپ ڈیٹ میں ہوں آپ کے ساتھ درگیش خبروں کی شروعات کرتے ہیں یوگی راج میں ایک ایسے زلے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں گندگی کے بیچ گرامیڈ رہنے کو مجبور ہے لیکن سب کچھ جان کر بھی ذمہ دارہ دیکھاری کمپ کرنیے نید میں سوئے ہوئے ہیں اور گرامیڈ گندگی کے بیچ فیلتی بیماریوں کے بیچ رہنے کو مجبور ہے صفائی ویوستہ کے دعوے کرنے والے پرشاسن نے گرامیڈوں کو گندگی کے بیچ رہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے دیکھیں ریپورٹ سوچ بھارت ابیان کو لے کر نگر پالکہ پریشتہ دمروحہ کے ادھکاری اور کرمچاری کتنے گمبیر ہیں یہ تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تصویر امبروحہ جلے کی ہے جہاں صفائی ویوستہ کے دعوے کرنے والے پرشاسن کمپ کرنی نید میں سوئے ہیں یہاں نہ تو صفائی کی کوئی ویوستہ ہے اور نہ ہی گندے پانی کی نکاسی ہوتی ہے صفائی کرمچاری مہینے میں ایک یا دو بار ہی یہاں آتے ہیں اور صفائی کر چلے جاتے ہیں لیکن باقی دنوں گرامیڑوں کو گندگی میں رہنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے صفائی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرنے والی سرکار کے دعوے پر ستھانی پرشاسن پلیتہ لگا رہے ہیں جلا امروحہ کی نگر پالکہ پریشت کی سچائی کاغذوں میں چاہے جو ہو لیکن حقیقت کچھ آلاغی ہے محلہ علی نگر کے باشندوں کو نگر پالکہ کی اور سے مول بھوت سوویتائے بھی نہیں دی گئی ہیں یہاں پر صفائی سے لے کر پانی نکاسی کی کوئی اجت ویوستہ نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت کرنے پر بھی یہاں ادھیکاری صفائی نہیں کرواتے ہیں گرامیر خود ہی پیسے دے کر گاؤں میں صفائی کرواتے ہیں یہاں کی سڑکیں خستہ حالت میں ہیں وہیں جب اس ماملے میں نگر پالکہ پریشت کے ایو سے بات کی گئی تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ سنیئے چکی سوکشتہ کو ایک طرح سے کہا جائے کہ بھارت سرکار اور اترپردیش سرکار کے دوارے سوکشتہ کے سمبند میں بار بار نردیش دیئے جا رہے ہیں جہاں تک سوکشتہ کی بات ہے تو نگر پالکہ پرشتہ دمروہ میں سوکشتہ بھیان پوری طریقے سے ہم لوگ نردیشوں کا انپالن میں کار کر رہے ہیں دو ٹوڈور کالیکشن اور کودے سے پریتی کرن سوکشتہ کے سمبند میں اور کہا جائے کہ دمپنگ سائٹ پہ جو کودے کا نشتارن ہو رہا ہے ہم سمیں بد کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سوکشتہ روکشن 2020 کی تیاریوں میں ہم ہم لگ رہے ہیں جو جنواری سے شروع ہو رہا ہے اس کے لیے جو بھی سوکشتہ کے سمبند میں جو بھی ہمارے نگر پالکہ اثر سے جو بھی ڈاٹا فیڈ کرنا تھا ساسن اثر سے ہم نے فیڈ کروا لیا ہے یہ ہم آئیس ڈاٹا پونڈ کر لیا ہے اور اوڈی ایف فری ہم ہیں اوڈی ایف پلس کی تیاری میں ہی کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو بھی وال پینٹنگ سے لے کے انڈیویجول ہاؤسولڈ ٹوائلٹ سے لے کے سامدائک سوچالے پبلک سوچالے سب پہ وال پینٹنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کاریالے میں سوکشتہ کے سمبند میں تمام سلوگن بھی لکھے گئے ہیں یہ محلہ ہے نگر پالکہ پریشت کا علی نگر جو ابھی حال فلال میں بنا ہے یہاں پر نگر پالکہ نے اب تک دی ہے نگر پالکہ ہمیں کوئی سویدھا نہیں ملی ہے کیونکہ یہ کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سڑک بڑھوائیں گے ہم نے بانڈری وغیرہ بھی کروائی لوگوں سے کہہ کہہ کے کہ آپ بانڈری کروا دیجئے تو ہم یہ مطلب سڑک وغیرہ ڈالوا دیں گے لیکن انہیں انہیں انظر نہیں آتا اور یہ تمام یہ فلڈ میں یہ لوگ گاڑیوں سے ٹریکٹر ٹرالی سے کوڑا وغیرہ سارے شہر کا یہیں ڈال جاتے ہیں بہت بڑھوٹ تھی یہ جو سفائی بھاگوالی لوگ ہیں تو یہ ٹرالی ہے وہ آپ کی کلونی میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں نہیں یہاں بلکل کوئی نہیں آتا ہے بلکل نہیں آتے اور یہ سب تمام یہ سمجھ لیے کہ مرے ہوئے جانورتہ کی اس میں ٹرالی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں کچھ دن یہاں پر برابر سڑان رکھتی رہتی ہے تمام محلہ اس بدبو سے جھوچتا رہتا ہے کوئی ویوستہ نہیں ہے کچھ لوگ اور میرے ساتھ یہاں پر جھوڑ چکے ہیں جن سے ہم بات کریں کہ سفائی ویوستہ اور نگر پالی کا پریشت کے کارجوں کے بارے میں جی ہاں کیا نام ہے جی میرے نام رزوان ہے رزوان جی کیا یہاں پر سفائی کی ویوستہ ہے دیکھیں سفائی کی ویوستہ کا جہاں تک سوال ہے یہاں پر مہینے میں چار سے پانچ بار تو ضرور آتے ہیں لوگ سوئی پر سفائی کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ہی اپنے پاس سے پیسے دے کے اپنے ہی کسی لوکل آدمی سے سفائی دہاتر کرانی پڑتی ہے اس کے علاوہ سڑک کی ویوستہ آپ دیکھی رہے ہیں اس طریقے سے گڑھیں ہیں ٹینڈر ہوا ہے لیکن ابھی تک یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی میٹیریل نہیں آیا ہے جس سے سڑک بننی شروع ہو سکے تو اور باقی گندگی آپ دیکھی سکتے ہیں ہر قسم کی گندگی ہے یہاں پر مکھی مچھر جس سے نئے نئے طریقے کی بیماری بھی ہو سکتی ہیں تو یہی ہمارا یہی اپیل ہے نگر پالکہ سے یہاں پر ریگولر بیسس پر صفائی والے لوگ آئیں صفائی ہو جس سے کہ کسی بھی قسم کی بیماری نہ پھیلے اور جو یہ سڑک کا برحال ہوا پڑا ہے یہ سڑک بھی بنے سب آپ کو دیکھی رہی ہے تمام بری طریقے سے گندگی مچھر کیڑا ساری چیزیں ہیں جنگلی سب یہاں لوٹتے پھر رہے ہیں اور بطیری شکایتیں کر چکے سڑک پہ بھی کوئی دیان نہیں ہے چھ مہینے ہوگا ہے ٹینڈر پاس پہ بھی اور بس یہ سبح شام سبح شام کرتے ہیں کہ اب آئے گا میٹریل اور اب آئے گا میٹریل اور کوئی سنوائی نہیں ہے نریندر موڈی کا ڈریم پروجیکٹ ہے سوچ بھارت ابھیان سوچ بھارت ابھیان کے تحت ہر نگر پالکہ پریشت کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے سوچتہ کے لیے لیکن امروحہ نگر پالکہ کی اگر بات کی جائے لاکھوں روپے خرچہ صفائی ویبستہ میں دکھایا جاتا ہے لیکن دھراتل پہ ایسا کچھ امروحہ میں دکھائی نہیں دیتا آگے اور بھی محلوں کی ہم جانگاری آپ کو دیتے رہے گے امروحہ سے ایم ڈی امران کے ساتھ ندیم احمد کے ریپورٹ